مقبول صدیقی نے پیپلز پاٹی کی سندھ حکومت کی ساتش کا بھانٹا پھوڑ دیا اور انکشاف کیا کہ کراچی میں بارشو اور عید پر آلائشہ کو ٹھکانے لگانے کی ناکس کار کردگی ایڈمنسٹریٹر کراچی لائک احمد کے سر پر ڈال کر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی دائیوناتی کی جائے گی اور پروانی کے دن دو امتحان بڑے قریب ہیں تو کسی کو سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو لانا تو اس کے بادی لائے جائے گا تاکہ اس ایڈمنسٹریٹر پر ان ناکامیوں کا پوچھ جال دیا جائے گا بڑے امتحان حرکا باقی تو روزانہ کی بنیاد تو جو ڈیٹیورییشن ہوتی رہے گی وہ خبر ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکوم دو اور کراچی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کے درمیان تیہ بایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تائیناتی مشاورت سے ہوگی یہ وعدہ ہوا تھا کراچی یہ بھی بڑے شرم کی بات ہے کراچی کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کے ٹاپ ڈیٹرشپ کو جمع ہونا پڑتا بچ نہیں پاتا اور اس میں سب تیہ ہوا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر سب کی مرضی سے ہوگا ان کی مرضی سے نہیں ہوگا جن کو پچاس سال میں کراچی سے کبھی کوئی مینڈیٹ نہیں بلا ہے واضح رہے کہ پیپلز پارٹی کے نامزد سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب شہر کے دورے ایم ٹی وارٹر بورڈ اور ڈی ایم سی افسران کے ساتھ کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ انہوں نے ریسکیو سینٹر اور مشینری کا جائزہ لینے کے لیے کوئی دورہ یا میڈیا بریفنگ نہیں کی ہے وہ ایک صاحب ہیں وہ ہیرو بنے نکلے ہوئے ہیں وہ یہ پتا نہیں پا رہے ہیں کہ جو ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندرے انہوں نے کیا کیا ہے انوائیمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جو تبہ حالی کا شکار ہے